سبسکرائب کریں ڈاکٹر شرماز سنجیب نے یہ ہومیپتی چینل کو اور بیل آئیکن کو پرنس کریں تاکہ اس طرح کے ہیلتھ ویڈیوز آپ کو ہمیشہ ملتے رہیں تینک یو ویلکم یو آل آپ سبی کا سواگت ہے ایک بار پھر سے سنجیب ہومیپتی کے اس اپیسوڈ میں اور آج اس اپیسوڈ میں میں بات کروں گا کریکڈ ہیلز کے بارے میں کریکڈ ہیلز یعنی آپ کی پیروں کے تلووں میں کریک یا آ جانا یا پیر کے تلوے پھٹ جانا کیوں کریک ہوتی ہے ہیلز اس کے بارے میں جانیں گے کارن کیا ہے اور کیا ہے ٹریٹمنٹ میں ہوں ڈاکٹر بیلگوٹی سلمہ اور چھنیے سرو کرتے ہیں آج اپسوڈ کریکڈ ہیلز یعنی پیر کے تلوے پھٹ جانا پیر کے تلووں میں کریک آ جانا جسے کریک یا ہیل فیسر کہا جاتا ہے ہیل فیسر ہونے کا مین ریزن آپ کے سریر میں پانی کی کمی سریر میں پانی کی کمی یہ ساتھ ساتھ آپ کے پیر کے ہیلز ہیں تلوے ہیں اس کے مویسٹر کنٹینٹ کی کمی مویسٹر کنٹینٹ مطلب آپ کا جو سریر ہے آپ کی جو ٹوچہ ہے وہ نیرنتر ایک اویلی سبسٹنس نکالتی رہتی ہے آپ کی اسکن میں موجود سی بیسیس گنتھیوں سے یہ سی بیسیس گنتھیاں آپ نے اسکن کو جب دھیان سے دیکھا ہوگا تو اسکن کے جسٹ نیچے درمال لیئر میں ہوتی ہے اسکن کی دو لیئر اپیڈرمیس اینڈرمیس اپیڈرمیس پتلی لیئر ہے اس میں پانچ پرکار کی لیئر سیلز کی لیئر اس کے بعد آتا ہے درمیس میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اپیڈرمیس میں پانچ لیئر جو ہوتی ہے اس کی پانچوی لیئر میں ایک سبسٹنس ہوتا ہے جو ملانوسائٹس سے بنتا ہے ملانوسائٹس ہوتی ہیں اسکن کو رنگ دینے والی کو سکھا ہے یہ ہوتا ہے ملانوسائٹس یہاں پر بنتا ہے جو اسکن کو رنگ دیتا ہے اب ہم بات کر رہے ہیں درمیس کی اپیڈرمیس کے نیچے درمیس درمیس میں ہوتے ہیں آپ کے ہیر روٹس اور بالوں کی جو جڑے ہوتی ہیں بالوں کی جڑوں کے کنارے پر ہوتی ہے سیبیسیس گرندیاں سیبیسیس گرندیاں آپ کے بالوں کے باجو میں ہو کر وہاں سے ایک فلوڈ نکلتی ہیں یہ فلوڈ کہلاتا ہے یا یہ سبسٹینس سیمی سالٹ جو ہوتا ہے کنٹینڈ یہ کہلاتا ہے سیبیسیس گرند سے نکلنے والا یہ پدارت سیبیسیس گرندیاں جو کی اویلی نیچر کا ہوتا ہے آپ کے اسکن کو مویسچر یا گیلہ پن دیتا ہے گیلہ پن بہت اچھا رہے گا اس گیلے پن کی وجہ سے آپ کے پیروں کی یا بوڈی میں کسی بھی جگہ کی اسکن روک ہی ہونے سے بچتی ہے جب بھی توجہ میں کسی طرح کی کوئی بیماری ہوتی ہے تو سب سے پہلا جو تکلیف ہوتی ہے وہ توجہ میں روکھے پن کا ہو جانا ہوتا ہے سب سے پہلی بار یدی روکھا پن نہیں آئے گا یعنی اویل گلینڈز اپنے آپ کو ایکٹیو نہیں کر پائیں گے اس جگہ پہ تو پرٹیکلر جہاں پر اویل گلینڈز ایکٹیویٹ نہیں ہے خجلی یعنی ایچنگ چال ہو جائے گے ڈرائنیس کی وجہ سے اور روکھے پن کی وجہ سے خجلی کے بعد ایکزیما ہو سکتا ہے زیادہ تک میں پڑھنے پر آرٹیکلیا یا پھر سوریاسس ہو سکتا ہے سب سے بڑی بیماری جو روکھے پن کی توجہ کے روکھے پن کی وجہ سے ہوتی ہے یہ ایسا اسی لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ اس کے بہت سارے کارنہ ہیں پہلا کارنہ تو میں نے بتایا کہ آپ کو پانی کی کمی ہوتی ہے جو لوگ کم پانی پیتے ہیں ان کے بوڈی میں پانی کی کمی ہوتی ہے اور اس کن میں ہارڈ نگاتی ہے جس جگہ پر کریک ہوتا ہے اس جگہ پر اس کن بہت ہارڈ کڑی ہو جاتی ہے اور اس کن فٹ میں لگتی ہے دھرا رہا جاتی ہے کبھی کبھی بلیڈنگ ہوتی ہے دوسرا جو کام ہوتا ہے وہ تھنڈ کے سمیے میں یہ زیادہ ہوتا ہے اس لئے تھنڈ کو ایک کارن مانا گیا ہے جو کی جنرلی ہوتا ہے تیسری بات جو لوگ ہمیشہ خلے پیر پہنے میں رہتے ہیں یا جو کیول چپلے یا سینڈل سی پہنتے جن کا پیر میں کبھی سوس نہیں آتے یا مویسٹر کو بنائے رکھنے کے لئے ہیٹ جنرلی کسی بھی طریقے سے پیر میں نہیں ہو رہی ہے تو بھی آپ کے پیر پھٹیں گے ایڈیا پھٹے گی پھٹیں ایڈیوں کا اور ایک کارن ہے ہم اپنے پیروں کا دھیان نہیں رکھتے اس میں جب میں تھوڑی سی پرتال کی اور تھوڑا اور ڈیٹیل میں لائف سٹائل کی طرف گیا جو کہ میں ہر بار بات کرتا ہوں تو وہ لوگ جن کی لائف سٹائل بہت زیادہ غرب رہے جن کی جیون سے بہت زیادہ آستر رہت ہو چونکہ جو رات تک جاگتے رہتے بہت دیدے تک سوتے ہیں جن کا خان پان کا سسٹم ہے بہت آستر رہت ہے ان میں بھی یہ سمسیہ بہت کام دیکھی گئی ہے اور ان لوگوں میں بھی جو ڈیٹیل جن پر زیادہ کرتے ہیں اور پیر کھلے رہتے ہیں پیر پانی میں زیادہ رہتے ہیں بڑے سٹرانگ ڈیٹیل جن پی کام زیادہ کرتے ہیں کھولے پیر میں ان کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہاتھوں میں بھی سکن پٹنے دکھ سمجھ جائے کہ آپ ایسا کوئی رہی ہے اس کاران کو روک دو ان کاران کو روک مطلب پانی کم پیتے ہیں تو پانی بڑھا دیجئے اپنے کھانے میں پانی پیتے ہیں پانی والے فل اور سبجیاں زیادہ دیجئے دوسری بار پیروں کا دھیان رکھی پیٹرولیم جیلی آتی ہے آپ اسے ریگولر لگائیں یا کسی بھی طرح کا مویشتر کنٹی کچھ نہیں ملتا تیز جرور لگائیں کوکو ڈال تیسری بار ملٹی ویٹامین کی کمی کی وزہ سے بھی یہ ہوتا ہے اس لئے اپنے گھانے میں ملٹی ویٹامین اچھے سی ہونا چاہیے نہیں ہے تو اپنے ڈاکٹر لگے اس کے باوجود بھی وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو دھان دیجئے دوائی کا نام نوٹ کیجئے پیٹرولیم 200 پوٹنسی میں دوائی آپ کو use کرنی ہے دو دو بون دن میں تین بار کی ماترہ میں ریگولر رکھیں سے اور دوسری جو ڈرگ ہے جو لائف سٹائل سے جو اس موٹی چمری کو جلور ہٹا دیں اس جگہ سے اور موٹی چمری کو ہٹانے کے بعد آپ ایک کریم اس میں لگائیں جس پسینہ آئے گا پسینہ ہو گا پوری ٹریٹمنٹ کا پروٹوکال اس بات پر ڈیسائی کرتا ہے کہ ہمیں ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم پیروں میں پسینہ لے کر آئیں گے ٹریٹمنٹ کو دن کے لگائد آپ کو ٹھیک تو لگے گا لیکن بعد میں پھر ایسا ہی ہو جائے گا اس کا مطلب یہ کہ نیچورل بوڈی اس لیول تک نہیں جا رہی ہے جس لیول تک ہمیں اس لے کر جانا ہے تب ہی جا کر یہ ٹھیک ہو پائے گا اور تب ہی جا کے آپ کی جو کھاؤ ہیں وہ بھریں گے یا جو کر ہے وہ بھریں گے یہ نیچورل سیمنٹ لگانا ہوگا نیچورل سیمنٹ کیا ہوتا ہے ایک اور بہت اچھی چیز ہوتی ہے وہ ہے فلیکس کی عالسی دو دو چمت دن میں تین بار عالسی یعنی فلیکس سید کو کھانا ہے وہ بھی کچھا تاک آپ کو میگر سکس بہتر ماترہ لگائیں تاکہ آپ کے سکن کا مویسٹر کنٹینٹ جید سمیہ تک مینے رہے کیونکہ کوئی بھی آپ کریم لگا لیں جید تک پیروں میں ٹکتا نہیں ہے اور کریم لگانے کے پیروں کی اس سکن کو ہٹا لیں جو ہرڈ سکن ہو چکی ہے لیکن تھوڑا سا برداز کریں اسے نکال لیں آپ بہت جلدی آرام ملے گا لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب ضرور کر دیجئے بھائی آپ پسند آرہا ہوگا اور زیادہ سے جانے لوگوں تک بھیجی جنہیں تکلیف ہے تینک یو فر بیئن بیٹ می بیٹ فر و دیجئے ملے خیلی جینہ جا ملے